مندر کے موقع پوچھاری یعنی آچار ستین درداز سے خاص باتشیت کی ہے کیا کچھ اس باتشیت کے اور انہوں نے کہا سناتے ہیں رام جنم بھومی پریسر میں انوشتھان جاری ہے اور اس وقت میرے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے رام اللہ کی سیوہ کرتے آ رہے اور پرکاند ویدوان آچار ستین درداز جی مہراج ہیں مہراج جی تھوڑی سی ایک بھرم کی استیتی ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو نئی مورتی بنائی گئی ہے کیونینج کی اس کو ستھاپیت کر دیا کیا ہے گرب گریم میں چپ اترے کے اوپر کیا یہ تھا یہ ستی ابھی کیا ہے یہ اصطان میں کر دیا تو وہی سے برانپلتشتہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا اور یہی الگ رکھے ہوں گے پھر ان کو ہٹانا پڑے گا تو اسی طرح سے وہاں پریشن میں جا چکی مورتی اور جس جگہ بھی ہے اسی جگہ سے ان کے برانپلتشتہ کی جو بیدی ہو رہی ہے وہ ہوتی رہی گی باعث تک باعث کو ہی پورا ہوگا سہی روپ میں باعث تک ہوگا پہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے واسطو پوجن بھی کیا جاتا ہے مورتی کو ستھاپیت ہوگی سب ہوتا ہے تو مطلب یہ مانا جائے کہ بیس تاریخ کے بعد ہی ستھاپیت ہوگی جی ہاں بس وہ یہ دی رکھی ہوگی وہاں پر تب بھی وہ ان کو ڈھنک دیا ہوگا پورا ڈھنک کر کے رکھے ہوں گے کیونکہ وہ جنوب مورتی ہے بارم بار اٹھانے کے پر اچھا اس کو دھر دیا جا تو زیادہ اچھا ہوگا اور اسے یہ پرانہ پرشتہ ہونے بعد ہی اس مورتی کو کھولا جائے گا جب تک پرانہ پر اچھا نہیں ہوتی تو تو بند رہے گا بھگوان رام کی نگری تو ہے ہی لیکن سریو جی کو کہا جاتا ہے کہ سنگم سے بھی پویتر ندی مانی جاتی ہے ایسی مانیتا ہے کہ جو تیرث راج پریاغ ہیں وہ بھی اپنا پاپ دھونے یہاں پر کبھی آیا کرتے تھے یہ کہانی تھوڑا سمجھنے سہیں گیا اسے ایسا ہے کہ سریو جو ہیں یہ بھگوان بشنو کے نیتر سے نکلی ہے بشنو سے اور برمہ جی سے سمباد ہو رہا تھا اسی طرح ایسی کرون بات آئی بشنو کے نیتروں سے جل گرنے لگے جس کو برمہ جی نے اپنے کانڈل میں دھڑ لیا کانڈل میں دھڑنے کے بعد جب یہاں جدھا کی استعپنا ہوئی اور منو کو بھیجا گیا اور کی جا کر کے آپ یہاں جدھا کی استعپنا کریں اور جدھا استعپت ہو گئی تو یہاں جلے نہیں تو دیکھا کہ تو ان کے برمہ جی کے پاس گئے منو جی نے تو منو جی جب کہے کہ وہاں جلے نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کانڈل میں بشنو کے نیتروں سے اٹھپن ہوئی ہیں اور ان کو ہم مانسوروبر میں چھوڑ دیتے ہیں جاؤ تو مانسوروبر سے لے جاؤ تو وہ کہیں کہ ہم نہیں آئیں گے بھگو ہماری گروہ جائیں گے تو بسیس جی کو بھیجا گیا تو بسیس جی گئے تو بسیس جی نے انہوں بھی نہیں کیا تو اس میں رکھا گیا کہنا ہوتا ہے مانسوروبر میں تو مانسوروبر گئے بسیس جی اور ان کو لے کر کے آگے چلے تو بیجی ویجی سریو آئیں تو سربتی سریو بہنے لگیں تو سریو نام پڑ گیا وہ لے آئے اجودیا میں تو اس کی نام باسشتری بھی ہے اور اس کا نیتجا بھی ہے اس کے نام رام گنگا بھی ہے کیونکہ رام کے نگریم بہنے والے رام گنگا نیت سے اتمن ہونے والے کی نیترجا بسیس جی لائت کی باسشتری تو اس پرکار کے ان کے چار نام یہ سریو کا یہ اتمن ہوا کی جب یہاں پر کیا کہتے ہیں بکرمہ دل جب آئے یہاں دیکھے ایک پیر کی کنارے بیٹھے تھے تھکو گئے تھے اور یہاں جنگل سب پڑا ہوا تھا تو انہوں دیکھا کہ یہ کالا گھوڑا کالا بک تھی آتا ہے اور سیدھیں سرجم میں پرویس کر جاتا ہے جب سرجم پرویس کرتا تو اس کا روپ دیب ہو جاتا ہے اور دیب روپ دیکھ کر کے ان کو جگیا سا ہوئی کہ یہ کیا ہے تب جا کر کے بکرمہ دل نے پوچھا تو انہوں کا ہم پریاغ راج ہیں اور ہم یہاں آتے ہیں اور یہاں سنان کرتے ہیں کیونکہ پریاغ راج میں جو لوگ جاتے ہیں اور ان کا جو باپ ہے وہ وہاں شوٹ جاتا ہے اور وہ ہمارے میں لگ جاتا ہے ہم کالا ہو جاتے ہیں اور جب یہاں آتے ہیں اور یہ سرجم ہیں اور سرجم ہے اور جہاں آپ بیٹھے ہو یہ بھگوان رام کی نگریہ جو دھا رہی کسی دن تو وہاں جاتے ہیں تو ہم کو ہماری سرین میں پرویس کرتا ہویا دیوت تو پھر آ جاتا ہے تو ان کو دیکھ کرتے تو کہیں جو دھا ہی کہاں ہیں تو بتائی کہ یہ جو دھا ہے اور اب جنگل پڑ گیا ہے جب رام چلے گئے تو سر بھی رام منورتا سب رام کے ساتھ چلے گئے تو اس کے بعد میں یہ بیران ہو گیا جنگل ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے کیسے سوڑ کیا یہ کہاں ہے اتنے دور پر ایک گائے بیٹھی ہے آپ وہاں سے جائیے اور گائے اٹھی گئی جہاں پر اس کے اسطن سے دور گرنے لگیں وہی رام کی جن بھومی ہے ایسے سب چیز بتائی کہاں گوبر کیا تو ان کیا ہے اسے سب بتا دیا اور تب اس کے بعد میں رام جن یہاں دور گرنے لگا اسی کو بکرمہ دیت نے رام جن بھومی کا مندر بنایا لیکن جو مغل ساسن آیا تو اس کو توڑ کر گئے اور اس کو مسجد بنا دیا تیر کی محل دیتی محل دینے محل دینے محل دینے